اسلام علیکم آج میں ہوں جی تشلیہ میں گاڑیوں کی وہ مارکیٹ جہاں پہ گاڑیاں آپ کو جو ہے وہ بہت کم ریڈ میں ملتی ہیں ایکسیڈنٹ گاڑیاں ملتی ہیں شروع کرتے ہیں یہ پہلا جو ہمارا اس سنٹر ہے جس کو اس کو بولتے ہیں وردہ الجبیل الجبیل جبیل سیارات فون نمبر ہے 0551166695 053 0563435944 یہ دیکھنے کافی زیادہ یہاں تو ہزاروں ہزاروں نہیں لاکھوں گاڑیاں یہاں کھڑی میں ہیں جو ایکسیڈنٹ ہیں اور ویٹ کر رہی ہیں کوئی کسٹومر آئے اور ان کو لے کے جائے دیکھیں یہاں پہ گاڑیاں جو ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں نا وہ لائی جاتی ہیں جو آگے ریپیر کے قابل پہ ہوتی ہیں جو ریپیر کے قابل نہیں ہوتی اس سے آگے جو ایک ایک اور تشلیہ جہاں پہ گاڑیوں کے سپیر پ ملتے ہیں وہاں پہ چلی جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں یہاں سے پہلی گاڑی جو ہے وہ ہنڈائی کونہ یہ دیکھیں یہ آگے سے ایکسیڈنٹ ہے اور اس کا فریم آگے سے ٹیڑا نہیں ہے اب یہ یاد رکھیں جس گاڑی کا فریم ٹیڑا ہو جائے اس کو سیل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس گاڑی کا صرف آگے سے ریڈیائٹر اڑا ہوئے ہیں انجن اس گاڑی کا ٹھیک ہے بس آگے اس کا جو سائیڈ والے فینڈر ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور صرف اس کا بونٹ اور آگے جو فرنٹ بمپر ہے وہ تھوڑا سا جو اس کو کہا بولتا ہے ریڈیائٹر فین اور اے سی کا جو کنڈنسر بغیرہ وہ لگانا پڑے گا باقی یہ گاڑی ٹھیک ہے نئی گاڑی ہے پیچی سے ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے نئی گاڑی کا مطلب یہ ایکسیڈنٹ ہے لیکن اس کے دیکھیں اس میں فرنٹ گلاس اس کا آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس کے جو ائر بیگز ہیں وہ پاپ ایف ہیں تو یہ چیک کر لیں اگر آپ کو کسی کو یہ گاڑی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ لے سکتا ہے یہ ہنڈائی کونہ ہے آئی تھنگ یہ دو ہزار پائیس مارل ہے یہ ابھی گاڑی جو ہے یہ دیکھیں یہ اندر میں اس کا سارا سپیر پارڈ اندر پڑا ہے چیک کر لیں بلکل نئی حالت میں گاڑی ہے دیکھیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے نا وہ تو مشکل نہیں ہے لیکن جب آپ گاڑی کو جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جب ریپیر ہوتی ہے نا اس کی بات بھی کچھ اور ہوتی ہے تو یہ چیک کر لیں یہ کافی ب� آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی پیجو یہ بھی یہ آگے سے کام ایکسیڈنٹ ہے لیکن یہ جو ہے یہ الٹی ہوئی ہوئی ہے گاڑی کیونکہ یہ شاید کسی وجہ سے ہوئی ہوگی تو جس کی وجہ سے اس کا جو چھت ہے وہ ریپیر ایبل ہے اس کے علاوہ جو سائیڈ پہ جو یہ سائیڈ فینڈر ہے یہ مطلب کہ یہ گاڑی کافی زیادہ اس پہ کافی زیادہ خرچہ ہے لیکن انجن وغیرہ اس کا جو ہے انجن اور ریڈیئیٹر یہ دونوں اس گاڑی کے چیک ہیں باقی اوورال اگر کوئی بندہ یہ گاڑی لینا چاہتا ہے تو آج ہے ادھر اس کا نام ہے وردہ الجبیل سیارات لکیشن جو ہے تریقل ہائر پہ ہے اس کے بعد وہ ہنڈائی کی گاڑی ہے یہ ہے جی کیا سیراٹو یہ مارڈل ہے جی دو ہزار بائیس مارڈل اور گاڑی میں آپ کو وزٹ کروا دوں گاڑی دیکھیں ماشاءاللہ بالکل نیٹ این کلین گاڑی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ گاڑی کہاں سے ایکسیڈنٹ ہوئی ہوگی تو میں آپ کو بتا دیتا ہ ہوں کہ یہ گاڑی یہ دیکھیں ابھی تو اس کی اوریجنل شیٹس میں نہیں اترین اور یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوگی یہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں پیچھے سے تھوڑی لگی ہوئی ہے یہ چیک کر لیں بالکل تھوڑی مطلب کہ آپ کو یہ سیر کا جو بمپر ہے وہ چینج کروانا پڑے گا یہ ایک اس کی لائٹ ہے یہ چینج کروانی پڑی گی اس کے علاوہ اس کی جو رائٹ سیڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ٹائرز بغیرہ اس کے نئے ہیں بس ایک ٹائر آپ کو چینج کروانا ہے آگے والا اور یہ دیک ہے گاڑی یہاں سے لگی ہے یہاں سے لگی ہے تو اس گاڑی کا جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو انجن وغیرہ بلکل ٹھیک ہے گاڑی کا فریم وغیرہ بلکل ٹھیک ہے اور آئی تینک کہ اس گاڑی کا انجن بھی ٹھیک ہوگا اب یہ کھل نیرہ نہیں تو گاڑی کا انجن ٹھیک ہے بس آپ کو فرنٹ کا جو بمپر ہے وہ چینج کروانا ہے باقی تو جو حیثو ہے یہ بھی کافی اچھی حالت میں گاڑی لیکن ایکسیڈنٹ ہے اور ان کے ریٹ کافی کام ہے یہ ہے جی شانجان یہ بھی آپ مارڈل کی گاڑی ہے یہ دیکھیں اس میں تو الائر ایم بھی لگے ہوئے ہیں یہ فول آپشن گاڑی ہے یہ ولی ٹھیک ہے یہ گاڑی لگا ہے لیکن یہ پیچھے سے لگی ہوئے دیکھیں ریئر سائیڈ اس کے اندر کی ہے صرف ریئر سائیڈ تو جس نے اگر اس گاڑی کو ریپیر کرانا آئی تینک دو ہزار ریال اس پر خرچہ ہوگا آراؤنٹ دو تھاؤنڈ ریال اور یہ گاڑی بھی ریپیر کے قابل ہے اور اس گاڑی کیا جو ٹرنک ہے یہ ریپیر ہو سکتا ہے جی نو پرابلم پس کی گاڑی پیچھے سے لگی ہے باقی یہ گاڑی بلکو ٹھیک ہے دیکھ اگر یہ گاڑی کھلی ہوتی تو میں اس گاڑی کے اندر سے بھی آپ کو دی بیو دے دیتا لیکن یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہے اور یہ پیچھے سے ایکسیڈنٹ اب اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھڑا کھڑا ہوا ہے یہ تو ایک سیڈ پہ لگا ہوا ہے یہ بھی ریپیرے بل ہے اور یہ ہے جی اب مارڈل کی دو آدار بائس مارڈل کی ٹویوٹا ہ بائس یہ چیک کر لیں یہ آگے سے لگی ہے اور اس کا انجن بھی ڈیفینیٹلی ایفیکٹ ہوا ہوگا جی اس کا انجن بھی ایفیکٹ ہے لیکن انجن کیا انجن زیادہ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن یہ گاڑی کا جو فرم ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو یہ گاڑی نان ریپیرے بل ہے آئی ٹھنک یہ چیک کر لیں یہ گاڑی نان ریپیر تو ہو جاتی ہے لیکن آگے فاس ہونے میں جب اس کو انسپیکشن کے لیے لے کے جا جاتا ہے نا تو پھر اس گاڑی کا فاس ہونا تھوڑا مشکل ہو ج باقی یہ ہنڈائی ہے یہ بھی آگے سے لگی ہے لیکن اس کا فریم بھی آگے سے ٹیڑا ہوا ہوا لیکن یہ ہے کہ یہ گاڑی ریپیرے بل ہے چلتے آگے آپ کو اور گاڑی بھی وزٹ کرواتے ہیں گاڑی اندر کافی سیدھا کھڑی ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہے جی بہت زیادہ گاڑی اندر کوئی بندہ اگر یہاں آگے وزٹ کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے اس تم بہت زیادہ صبح ہے تو مجھے ویڈیو بنانے میں میں اس لئے جلدی آگے ہوں کیونکہ دیکھیں دن کو بہت زیادہ گرمی ہے شام کو بھی زیادہ گرمی ہے تو اس وجہ سے جو بندہ دن کو آئے گا نا تو اس کے لئے تھوڑے آسان یہ دیکھیں یہ گاڑی یہ بھی کھڑی ہوئی ہے یہ تو آگے سے ایکسیڈنٹ ہے لیکن یہ اتنی زیادہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ بھی ریپیرے بل ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا مزاد الشروک جمعہ یہ دیکھیں یہاں پہ کیش میں بھی ملتی ہیں اور بولی میں بھی ملتی ہیں اگر جس بندے کو بولی والی گاڑیاں چاہیے وہ یہاں پہ آ جائے یہ دیکھیں الشروک لل بھی ہے وہ شرعالات یہ فون نمبر 0555761770 یہ فون نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کافی زیادہ گاڑیاں یہاں پہ بائکس ملتے ہیں آپ کو یہاں پہ ہر قسم کی گاڑی ملے گی یہ دیکھ لیں یہ باہر جو ایکسیڈنٹ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں بہت زیادہ جو گاڑیاں ہیں یہ چیک کرنے آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا یہ دیکھ لیں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں آگے سے یہ ہونڈائی کی جو خوشتر ہے بڑی بیڈلی ایکسیڈنٹ ہے یہ سب وہی ایریا یہ دیکھ لیں نہیں نہیں گاڑیاں جو آگے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں کئی کئی سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں وہاں یہاں پہ آتی ہیں یہاں پہ آپ کو بڑی سستے داموں گاڑیاں مل جاتی ہیں بس آپ کے ساتھ ایک ایکسپرٹ بندہ اسے پتہ ہو کہ اس پہ کتنا خرچہ آنا ہے جس دن آپ کو اس بندے کو پتہ چل جائے گا اس پہ خرچہ کتنا ہے پھر آپ کے لئے یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ جو ہے گاڑی بائے کر اس کو ٹھیک کروا کے یوز یا سیل کر سکتے ہیں اس میں آپ کا بہت زیادہ پروفٹ ہے تو یہ دیکھ لیں یہ بہت بڑا ایریا ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ گاڑیاں جو ایکسیڈنٹ ہے جو ان کو اس کو کیا بلتے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ گاڑیاں ہیں اور ان کو آپ ایزیلی جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کافی زیادہ یہاں گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہے میں گاڑیاں میں گاڑی سوطر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تو کافی زیادہ گاڑیاں ہیں جو مطلب کہ آپ بائک اگر آپ کو پتہ ہونا کہ آپ نے کیسے بائک کرنا ہے آپ کے لئے بہت عسانی ہے یہ دیکھیں یہ جیک کی گاڑی کھڑی ہے یہ تو کہیں سے ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگی آئی تنک یہ مارڈل ہے دو آر انیس مارڈل یہ چیک کر لیں یہ جیک چینیز گاڑی ہے یہ چیک کر لی یہ بھی شاید ایکسیڈنٹ ہوگی کہیں سے یہ جیک ہے جی یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہیں سے بھی لیکن یہ بھی یہاں کھڑی ہے سیل ہونے کے لئے کھڑی ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں شیئر والیٹ پیکانٹو ہے اور شیئر والیٹ سپارک ہے یہ بھی یہاں پہ سیل ہونے کے لئے کھڑی ہے یا بہت اگر میں ایسی ویڈیو بنانا شروع کر دیوں نہ تو بہت بڑا ہو جائے یہ تو لوگ ہے گاڑی یہ دیکھنے یہ بھی کہیں سے ایکسیڈنٹ نہیں ہے بس کئی گاڑیاں تو یہاں پہ ایسی کھڑی ہیں جو ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ چھان جان ہے چینیز گاڑی ہے سی ایس تھرٹی فائیف اب چیک کر لیں یہ تو شیئر رینٹ کی گاڑی چلی بھی ہے یہ ایکسیڈنٹ ہے یہ دیکھ لیں ریئر سیڈ اس کا پورا ایکسیڈنٹ ہے تو یہ شان جان کی بھی گاڑی ہے یہ کونسی گاڑی ہے جی یہ گیلی کی ہے یہ کیا پیگاز ہے یہ چیک کریں جی یہ گاڑی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے شیئر یہ گاڑی لاکھ ہے اور یہ بھی جیک ہے یہ جیک کی گاڑی ہے چینیز گاڑی ہے نا یہ دیکھ لیں کتنی برے طریقے سے یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے یہ تو ہنڈائی ایکسیڈنٹ ہے اور یہ شاید یہ نان ریپیریبل ہے اس پر خرچہ زیادہ ہے یہ بھی جیک کی گاڑی ہے یہ سب سیل ہونے کے لیے دیکھ لیں آپ یہ گاڑیاں سب جو ہے نا یہ سیل ہونے کے لیے یہاں کھڑی ہیں اگر کوئی بھائی گاڑیاں یہاں لینا چاہتا ہے یہ دیکھیں ہنڈائی الینٹرا کھڑی ہے یہ ہنڈائی ہے یہ تو بڑی بیڈ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے پیچھے سے یہ ہنڈائی ایکسیڈنٹ یہ تاپ مارڈل کی اب مارڈل کی گاڑی ہے لیکن اس کا فریم ڈیمیج ہے تھوڑا ڈیمیج ہے زیادہ نہیں ہے یہ چیک کر لیں تو یہاں پہ بہت زیادہ وہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو ایکسیڈنٹڈ ہیں نان ایکسیڈنٹڈ ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا ایکسیڈنٹ ہوئی ہے چیک کر لیں یہ تو شاید لاکھ ہوگی تو یہ یہ گاڑی بھی سیل ہونے کے لیے یہ دیکھ لیں آگے سے تو بہت زیادہ گاڑیاں وہ ہیں جو یہاں پہ لائی جاتی ہیں جن کو سیل کیا جاتا ہے یہ دیکھ چینیز گاڑیاں آپ کو سستے داموں مل جائیں گی یہاں سے بہت سستی آپ مارڈل کی گاڑیاں بائیس تیس مارڈل بائیس اکیس بائیس مارڈل گاڑیاں بہت کم چلی تیس تیس ہزار کلومیٹر گاڑیاں چلی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ دیکھ لیں کیا پیگاز جہاں کھڑی ہے آج اوستاد ہی گھڑی لائنے آئے ہو کیا آلے میرا یوٹیوب چینل ہے میں اس واسطے ویڈیو بڑھا سوزو گاڑی ہاں بہت زیادہ گاڑیاں نے مل جانی زون یہ دیکھ لیں کیا پیگاز شیوالیٹس پارک یہ نئی گاڑیاں بھائی یہ آپ کو مل جائیں گی گاڑیاں یہ دیکھ لیں شانجان تھوڑی سی سوڑی پوچھ رہا ہے میں نے مجھے گاڑیاں یہ دیکھ لیں شانجان کی گاڑیاں یہ ٹریوٹا کرولا ہے ٹھیک ہے یہ بھی شاید کون سے یہ بھی ٹریوٹا کی گاڑی ہے یہ تو اب مارڈل کی گاڑی ہے بھائی ٹریوٹا یاریس دو ہزار ٹیس مارڈل یہ چیک کر رہے ہیں یاریس دو ہزار ٹیس مارڈل کتنی بیڈ ایکسیڈنٹ ہے اندر سے سب کچھ کھلا گوا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں یہ دو ہزار ٹیس مارڈل ہے یاریس سے چیک کر رہے ہیں اس کی حالت ٹیس مارڈل یاریس کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے دیکھیں یہ سب ریپیئر ایبل ہیں ان کو ریپیئر ایزیلی کیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھیں اس کا تو فریم آگے سے ٹیڑا ہوا ہے بڑی بیڈ گاڑی لگی ہے تو اس لیے دیکھیں یہ تو جو ایکسپارٹ ہوتے ہیں نا وہ جب آتے ہیں تو وہ گاڑی چیک کر کے لے کے جاتے ہیں یہ کیشان جان ہے یہ ایل سے بھی نہیں زیادہ نہیں لگی لیکن تھوڑی لگی ہے گاڑی اس کا فریم ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹیوٹا کرولا ہے آپ مارڈل دو ہزار ٹیس مارڈل کی گاڑی ہے اس کا انجن انجن تک گیا ہوا دیکھیں کافی زیادہ گاڑیاں ہیں آگے چلتا ہوں میں آپ کو گاڑیاں سب دکھاؤں گا یہ جیک ہے یہ آگے سے ایکسیڈنٹ ہے تو یہ آپ کو بہت سستے دامو یہ گاڑیاں مل جائیں گی خرچہ کام ہے ان گاڑیوں پہ لیکن یہ دیکھ لیں ان کے ٹیر وغیرہ پنچر ہیں یہ شاید لاک ہوگی گاڑی گاڑی لاک ہے لیکن یہ دیکھ لیکن کافی اچھی حالت میں یہ نہیں گاڑی ہے یہ شیئر والٹ سپارک آپ کو یہ گاڑیاں بھی ایسی گاڑیاں بھی آپ کو مل جائیں گی لاک ہے لیکن یہ گاڑیاں بھی آپ کو مل جائیں گی کام فی کامریٹو میں اور یہ جو ہے یہ جو گاڑیوں کا ویر ہوس ہے اس کو قسم کمم الوستی اور ان کا فون نمبر ہے جی 050-637-5719 یہ فون نمبر ہے اور لوکیشن جو ہے وہ ہے جی ہائر روڈ الریاد آگے چلتے ہیں آپ کو اور گاڑیاں بھی ویزٹ کرواتے ہیں اچھا جو بھائی ڈائنا وغیرہ لینا چاہتے ہیں ایکسیڈنٹ ڈائنا یہ دیکھ لیں سب ڈائنے وہی کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں اگر کسی بھائی کو یہ ڈائنے وغیرہ بھی چاہیں تو وہ یہاں سے آگے یہ ڈائنے وغیرہ بھائے کر سکتے ہیں چلتے ہیں آگے میں آپ کو اور گاڑیاں بھی ویزٹ کرواتا ہوں میرے ساتھ ساتھ رہیے گا آج ویڈیو کافی لنٹی ہونے والی ہے کیونکہ آج میں نے فل کور کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ویڈیو کا تین پارٹ بن جائیں گے لیکن آپ مائنڈ مت کیجئے گا لیکن میں آپ کو پوری مارکیٹ ویزٹ کرواؤں گا آج آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا چیک کر لیں آگے چلتے ہیں جی ایسا ایسا ہم آگے چل رہے ہیں اور میں آپ کو آگے اور گاڑی ویزٹ کرواتا ہوں یہ میری گاڑی ہے جی اور چلتے ہیں آگے آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں